موسیقی 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 رائٹ وینگ کے لوگوں کو جیل میں ہی مارنے تک پہنچ گئے تھے اب اس خبر کو چھپے ہوئے سے تو دس پندر دن ہوئے تھے لیکن ابھی دو دن پہلے پھر سے اس خبر کو شائع کیا گیا یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ افسر پاشا اور پوجاری کی دوستی بھی کچھ حد تک حضم نہیں ہوتی جیل میں دوستی ہونا ایک عام بات ہے لیکن کسی گروہ سے جڑنا اور پوجاری کا پاشا کے ساتھ دوستی سمجھ سے باہر ہے سم کارڈ موبائل بھی ملنے کی بات کہی جاری ہے اب تمام ملنے کی بات تو کہی جاری ہے لیکن اس پر بھی سوال اٹھنا ضرور ہے جس طرح سے ابھی آپ اگر تھوڑا اس سے ہٹ کر اگر ایک بات کہوں تو سیما حیدر پر تو خبریں چلائی جاری ہے لیکن جس سچین نے لا کر اسے رکھا ہوا ہے ایک پاکستانی ایجنٹ کو اگر یہاں لا پر انہیں بھارت میں کسی گھر میں لا کر وہ رکھتا ہے تو بجائے سچین پر تفسرے کے سیما حیدر خیخانیاں یہاں پر پروسی جاری ہے خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے اسی طرح سے جب پنیشمنٹ جیل کے طور پر ہنڈا لگا جیل میں اتنے بڑے قیدیوں کو مہیا بو موبائل اور سیم کارڈ ہو رہے تو اس میں سوائے جیل محکمہ یا پولیس کے ملوث ہونے کے بغیر تو حاصل نہیں ہو سکتا تو جس طرح سے پاشا یا پجاری کو تحقیق کے لیے یا تپتیش کے لیے لیا جا رہا ہے اس طرح سے جیل محکمہ کو بھی لینا چاہیے آخر جیل محکمہ یا سپریٹینڈن کو سوال کیوں نہیں کی جاتے جب جیل ایک سخت قید خانی کے طور پر ہوتا ہے تو پھر تمام سہولتیں آخر کس بنیاد پر فرام کی جاتی ہیں جیل سے دھمکی کا کال جانا اس سے پہلے بھی ہوا ہے موبائل تو قیدیوں کے پاس عام کہا جاتا ہے جتنے آپ روپیے دیتے ہو اتنا سہولتوں کو قیدی حاصل کرتا ہے اور یہی جیل میں جانے والا قیدی باہر آ کر بتاتا رہتا ہے ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ میں عجیب ریپورٹ یہ بھی چپ یہ کہ جیس کنٹھا اور جیس پجاری نے پی اف آئی بھی جوائن کیا ہوا ہے اور فیروتی کے کاموں کو انجام دے رہا تھا ایک بار پھر اس خبر کو ٹائمز آف انڈیا نے شائع کرتے ہوئے کہا بیلغام جیل میں قید افسر پاشا ہی فیروتی کے کال کے پیچھے کا مسٹرمنڈ ہے لہٰذا اس کے تبتیش کے لئے ناکپور سے پولیس کی ٹیم بیلغام روانہ ہو چکی ہے بہرحال ہندلغام میں اگر آسانی سے موبائل برامد ہوتے ہیں تو سوال تو لازم کھڑا ہو جاتا ہے کہ جیل موقعہ کیا کر رہا ہے جیل موقعہ کی ناکامی ہی کہہ سکتے ہیں جیل کے باہر اور جیل کے اندر اگر اتنے بڑے قیدیوں کو فرق نہیں پڑ رہا ہے تو معاملہ بڑا ہی سنجیدہ سمجھا جائے گا کیونکہ جیل کو رشوت خوری کی دیمک لگ چکی ہے اور مجرموں کے دلوں میں جیل کا ڈر نہیں بلکہ جیل تو ایک رہائش گابہ نہیں ہوئی ہے کچھ لوگ تو پکنک کے طور پر بناتے رہتے ہیں جیل میں رہنے والے قیدیوں کی زندگیوں پر بارہت افسرہ کیا جا چکا ہے گھرے لو جھگڑے چوری ڈکیتی یہ جاتا ہے کہ جیل میں اکثر بے گناہ لوگ جاتے ہیں کبھی عدالت پرونگلی اٹھتی ہے تو کبھی پولیس موک کا مکڑ گرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ ہائی پروفائل بھی قیدی ہوتی ہے اگر ایسی جگہوں سے بھی ہائی پروفائل قیدیوں کو تمام سہولتیں معیہ ہونا محکمہ کے ناکامی ہی کہہ سکتے ہیں تاجب تو اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ بار بار ناکپور نتین گھڑکری کو ہی فیروتی کے کال کیوں کیے جاتے ہیں اب تو لشکر تہباز سے بھی پجاری جڑنے کی خبر بتا ہی جاری ہے لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ اب سر پاشا اور جائش پجاری کی خبر کو ملکی سطح پر کتنا اچھالا جاتا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا آج کا مضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی